بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو میر چینل ٹوارنٹ ٹیسٹن کینیڈا امید کرتی ہوں آپ سارے فرنڈز بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزددار سی ریسپی مرغ رزدار جو بہت ہی مزے گی بنتی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ آئل پتیلی میں ہم نے ایک کپ آئل گرم کر لینا ہے اور ساتھ ہی شامل کرنا ہے ایک میریم سائز کی پیاس کٹی ہوئی اور اس کو براؤن ہونے تک ہم نے فرائے کر لینا ہے پیاس کے براؤن ہوتے ہی ہم نے شامل کرنا ہے ون ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم نے بھون لینا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ادرک لہسن کی بھونتی ہی ہم شامل کریں گے یہاں پہ ون ٹیبل سپون زیرہ تین ادد بڑی لہچیاں تین ادد ہری چھوٹی لہچی لونگ چھے سے ساتھ ثابت کالی مرچیں چھے سے ساتھ دو دارچینی کے سکس اور ان کو ڈال کر ہم نے تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب اس کی خوشبوس ہی آنے لگے تو ہم نے یہاں پر شامل کرنے نہ ہے چکن اور چکن کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور چکن کو بھی ہم نے اس کا کلر چینج ہونے تک بھون لینا ہے اسی پیاز اور مسالوں میں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے تو یہاں سارے مسالے شامل کر لیتے ہیں لال مرچ پاورر 1.5 ٹیبل سپون حلدی پاورر 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون اور 2 ٹیسٹ اب ان سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے چکن میں مکس کر لیں گے بہت ہی مزددار یہ چکن بنتی ہے بہت ہی رزدار بہت ہی ذائقے دار تو جناب سارے مسالے چکن میں شامل ہو چکے ہیں تو اس موقع پہ ہم نے دہی شامل کر لینا ہے 4 ٹیبل سپون آپ مجھے فیس بوک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو بھی ساری رسپیس کی اپ ڈیٹ مل جائیں گی یہاں پہ آپ کو یاد دلاتی چلوں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بت دبائیں تاکہ آپ کو ساری رسپیس آن ٹائم مل سکے جہاں پر دہی بھننے کی بعد ہم نے شامل کرنا ہے ٹیمارڈرے کا پیس ٹو ٹیبل سپون اور اس کو بھی اچھی طرح سے چکن کے ساتھ بھون لینا ہے کہ اس کا بھی اچھی طریقے سے فلیور چکن میں آجائے اور اس کا کلر بھی چکن میں آجائے یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ بہت ہی مزہدار لا جواب یہ چکن بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ذائقے دار مرغ رزدار تو جناب یہاں پر ہم شامل کریں گے دو کپ پانی اور اس کو ڈھک کر تقریباً پچیس سے تیس منٹ ہلکی آج میں پکنے دیں گے تاکہ چکن جو وہ اچھی طرح سے گل جائے اور تھوڑا پانی بھی اس کا ریڈیوز ہو جائے تو جناب ہم چیک کرتے ہیں آدھے گھنٹے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیل اوپر کو آگیا ہے اور یہ ببلز آنے لگے ہیں اس موقع پہ ہم شامل کریں گے ہر مرچیں چار سے پانچ اور اس کو تھوڑا اور چٹ پٹا اور ذائقے دار بنانے کے لیے ہم نے شامل کرنا ہے لیمو کا ارک لیمن جوز تری ٹیبل سپون یہ اور اس کا چٹ پٹا سا فلیور آ جائے گا ساتھی شامل کریں گے ہرہ دھنیا ہینڈ فل فرش ہرہ دھنیا کٹا ہوا اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے چکن کے ساتھ سب کو مکس کر کے اور دس سے پندرہ منٹ ڈھک کے اس کو دم دے دینا ہے تاکہ ساری چیزوں کا فلیور چکن میں بہت اچھی طرح سے آ جائے بہت ہی آسان مزے دار ذائقے دار یہ چکن بنتی ہے مرغ رزدار ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ چکن تو جناب اب ہم اس کو ڈھک کر پانچ سے دس منٹ کا دم دے دیتے ہیں جناب چیک کر رہے ہیں ہم پانچ سے دس منٹ بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ مزددار مرغ رزدار بہت ہی مزددار اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی یمی اور کلر بھی دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیل بھی پورا اوپر آ گیا ہے یعنی کہ چکن ہماری بالکل تیار ہے اور مسالہ بھی بہت اچھی طریقے سے بھن چکا ہے بہت ہی مزددار مرغ رزدار بہت ہی ذائقے دار آپ کو میر ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر می چینل تورین ٹیسین کینیڈا ویڈیو فیملی فرینڈز اور لفونز تاکہ ان کو بھی اچھی اچھی ریسیپیز مل سکیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آن ٹائم مل جائے تو دوستو یہاں پر ہم نے مرغ رزدار ڈش آؤٹ کر لی ہے بہت ہی مزدار ذائقے دار مرغ رزدار اب اسے ہم گانش کریں گے ہرے دھنیے کے ساتھ کٹے ہوئے ہرے دھنیے کے ساتھ تاکہ چکن کا فلیور جو ہے اور انہینس ہو جائے اور کھانے میں اور دکھنے میں اور زیادہ لا جواب ہو جائے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا انجوائے کیجئے مزدار مرغ رزدار اسے گرم گرم نان چھپاتیوں یا ابلے ہوئے چاملوں کے ساتھ انجوائے کریں خود بھی کھائیں سب کو کھلائیں اور تعریفیں بٹو رہیں بہت ہی مزدار چکن کی یہ ڈش ہے مرغ رزدار بہت ہی لا جواب چلیے مجھے اب اجازت دیجئے میں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور مزدار سی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں بہت خوش رہیں اللہ حافظ